اصل میں بات یہ ہے کہ دین کے سارے معاملات میں ایک تو اعتدال ضروری ہے دوسرا علم اور حدیث اور سنت کا صحیح حوالہ ضروری ہے جہاں تک صدقے کے لیے بکرے کا یا کسی بھی مینڈھے کے قروان کرنے کا تصور ہے اس کا جواز تو حدیث میں موجود ہے حیاتِ طیبہ کے بہت سے واقعات موجود ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہِ مبارک میں بکرے کا صدقہ دیا گیا جیسے وہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بکری کا صدقہ دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے شانے کا گوشت جو ہے وہ رکھ لیا اور آپ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کچھ گوشت موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی اور شانہ بچ گیا تو آپ نے تذکیہ اور تربیت میں اپنی محبوب زوجہ مطرمہ کیلئے الفاظ فرمائے کہ عائشہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا یعنی جو میں نے اور آپ نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے پرانا کر دیا یا جو تم نے پہن کے اڑا کے موڑا دیا تو جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا وہ بچ گیا وہ ہمارا اپنا مال جو اگلے زندگی میں کام آئے گا پھر اسی طرح وہ حیاتِ طعیبہ کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوستوں اور ان کی بہن کے گھر بھیج دیتے تو گویا صدقے میں بکری کی جاتی تھی اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ وہ لونڈی تھی اور ان کو کسی نے بکری کا صدقہ کیا اور ان کو گوشت آیا ہوا تھا اور وہ ہنڈیا پک رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے علاوہ کوئی چیز جب دستر خان پر پیش کی گئی تو آپ نے سوال کیا کہ وہ گوشت کیا ہوا تو بتایا گیا کہ وہ تو بریرہ کو صدقہ آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا ہمارے لیے بریرہ کا توفہ یا حدیہ ہوگا تو ان سارے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بکری کے گوشت یا مینڈے کا صدقہ کیا جاتا تھا جیسے اگر ہم دیکھیں تو اگر صدقہ اور خیرات میں اگر ہم دیکھیں تو اقیقے میں بھی صدقہ ہی ہے جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اقیقہ کیا ہے وہ ایک ماں اور بچے کے اوپر جو وہ سارے مرحلے اور وضائے حمل کی تکلیفیں آئیں تھی ان کے شکرانے کے طور پر جو تکلیفوں سے وہ بچ گئے اس کے شکرانے کے طور پر یہ صدقے کی شکل میں دیا گیا ہے تو صدقہ ایک مینڈے اور بکری یا بکرے کی شکل میں صدقہ کرنے کی سٹرکٹ ممانعت نہیں ہے بلکہ این جواز موجود ہے وہ بھی صحابہ اکرام کا واقعہ تو موجود ہے کہ بکری کا صدقہ کیا گیا اور اس کی جو سیری تھی جس گھر میں وہ صدقہ کیا گیا انہوں نے اپنے سے زیادہ اپنے ہمسائیوں کا خیال کر کے ان کو بھیجی انہوں نے اگلے ہمسائی کو بھیجی اور وہ بکری کی سری جو ہے وہ چکل لگا کے واقع پس پہلے گھر میں آ گئی تو ان سارے معاملات سے کیا پتا چلتا ہے کہ حیاتِ طیبہ میں یہ پریسیڈنس تھی یہ نوم تھا یہ کیا جاتا تھا تو گویا یہ allowed ہے یہ permissible ہے یہ مباہ ہے اور اس میں کوئی ممانعت حدیث اور سنت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے لیکن on the contrary میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایک ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ بیماری کے لیے یا جان سے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جان کے لیے جان ہی کا صدقہ ہے اور خون ہی بہانہ ضروری ہے وہ بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کو یا جسم کی تکلیف کو ٹالنے کے لیے ایک جانور کا خون بہانہ یا ایک جان کے بدلے جان ہی دینا ضروری ہے یہ کوئی خاص strict instruction حدیث یا حیاتِ طیبہ کے واقعات میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بیمار کو دیکھا اور آپ نے کہا ہو کہ ایک بکری کا ہی صدقہ ہوگا اور جان کے بدلے جان ہی دی جائے گی تو تکلیف ٹلے گی یہ بھی پابندی نہیں ہے تو گویا اعتدال کے حوالے سے اور علمی حوالے سے اگر بات کی جائے تو صدقے خیرات میں بکری بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ specify کر کے associate کر کے limit بھی کرنا ضروری نہیں ہے